بڑی اہم خبر آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا اسرائیل نے اپنا وفد امریکہ نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور امریکہ کے اوپر الزام لگایا ہے کہ امریکہ اپنے موقف سے پیچھے ہڑ گیا ہے جس کے وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں ان اختلافات کی بنیادی وجہ اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل میں قرارداد کی منظوری تھی اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل میں قرارداد منظور ہوئی جس میں غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا اور یہ غماریوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کو بھی ممکن بنانے کا کہا گیا اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کے پندرہ ارکان میں سے چودہ ارکان نے اس قرارداد کی حق میں ووٹ دیا جبکہ کرکن امریکہ نے اس قرارداد کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا آپ کو معلوم ہوگا کہ اب تک اس جنگ میں بتیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اب اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اختلاف سامنے کیوں آیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کے اوپر الزام لگایا ہے اور ناراضگی شوک کی ہے کہ امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کیوں نہیں کیا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کے سامنے جنگ بندی کے حوالے سے مختلف قراردادیں پیش کی گئی لیکن امریکہ ان تمام قراردادوں کو ویٹو کرتا رہا اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسرائیل اپنی جو جینوسائٹ کمپین اس کو جاری رکھ سکے حال ہی میں امریکہ نے ایک قرارداد پیش کی لیکن امریکہ نے جنگ بندی کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی تھی اس کو یرغمالیوں کی رہائے سے جڑا تھا یعنی پہلے یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا اس کے بعد پھر جنگ بندی کی جائے گی جس کو روس اور چین نے جوزوی طور پر ویٹو کیا تھا اب جو ریسنٹ قرارداد پیش کی گئی ہے اس میں دونوں باتیں کی گئی یعنی جنگ بندی بھی کی جائے گی اور جو یرغمالی ہے ان کو رہا بھی کیا جائے گا لیکن اسرائیل نے اس قرارداد کو ماننے سے انکار کیا ہے اور اپنے الائے کے ساتھ کے سامنے بھی شدید غم و غصہ کیا ہے امریکہ نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایون نتن یہو نے تو یہ بھی الزام لگایا ہے کہ امریکہ اپنے موقف سے پیچھے ہڑ گیا ہے اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ نے اقوام پہدہ میں آج اپنی پالیسی ترک کر دی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی امریکہ نے سلامتی کانسل کے قرارداد کی حمایت کی تھی جس میں جنگ بندی کے مطالبے کو یرغمالیوں کی رہائی سے جڑا گیا تھا بیان کے مطابق چین اور روس نے اس قرارداد کو جزوی طور پر ویٹو کیا تھا کیونکہ انہوں نے ایسی جنگ بندی کی مخالفت کی تھی جس کا تعلق یرغمالیوں کی رہائی سے تھا پھر بھی آج روس اور چین نے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اس نئی قرارداد کی حمایت کی کیونکہ اس قرارداد کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے افسوس کے ساتھ امریکہ نے اس نئی قرارداد کو ویٹو نہیں کیا جس میں ایسی جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا جو یرغمالیوں کی رہائی پر منحصر نہیں یہ جنگ کے آغاز سے ہی سلامتی کانسل میں امریکہ کے مستقل موقف سے الگ ہے اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے جاری اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آج کی قرارداد حماس کو امید دلاتی ہے کہ وہ بین الاقوامی دباؤ کے بدولت اسرائیل کو اپنے یرغمالیوں کی رہائی کے بغیر یاہو نے فیصلہ کیا ہے کہ وفد اسرائیل میں ہی رہے گا اور امریکہ نہیں جائے گا اب اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کیوں نہیں کیا اس قرارداد کی مخالفت کیوں نہیں کی تو اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہے پہلی وجہ تو گلوبل پبلک اپینین ہے جو پرو پلسٹینین ہے پرو اسرائیلی نہیں ہے یعنی لوگ سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی مختلف جگہوں پر اختجاج کیے گئے ہیں اور ان اختجاجوں میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اسرائیل کو جینوسائٹ کمپین سے روکا جائے اور فلسطینیوں کی حفاظت کو یقینی بنائے جائے دوسری اہم وجہ امریکہ کے الیکشنز ہیں امریکہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور وہاں کے میجارٹی لوگ خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے وہ حکومت پر پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کو روکے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو پریشرائز کرے کہ وہ اپنے جینوسائٹ کمپین سے باز آجائے اور فلسطینیوں کی حفاظت کو یقینی بنائے دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ بائیڈن اس چیز کو فیس سیونگ ٹیکٹکس کے طور پر یوز کرنا چاہ رہا ہے کہ آخر میں نے اس قرارداد کو ویٹو نہ کرنے سے قرارداد کو منظور کروانے میں اہم رول پلے کیا یعنی اگر امریکہ ویٹو کرتا پہ تو قرارداد منظور نہ ہونی تھی تو بائیڈن اس چیز کو اپنے فیس سیونگ ٹیکٹس کے طور پر یوز کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ کل کو الیکشن کمپین کے دوران یہ کہہ سکے کہ میں نے ویٹو نہ کر کے قرارداد کو پاس ہونے میں اہم رول پلے کیا تھا تو دو ریزن تو یہ ہوگی تیسری اہم ریزن یہ ہے کہ امریکہ اگر یہ قرارداد کو ویٹو کرتا تو گلوبلی امریکہ جو آلڑی ان کا جو امیج ہے بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے اس وجہ سے مزید ڈیمیج ہوتا کہ جو ریاست اپنے آپ کو چیمپین آف یومن رائٹس کہتی ہیں وہ خود جینوسائیڈ میں ایک حصہ بن رہی ہے اور اس جینوسائیڈ کو پرولانگ کر رہی ہے وار کو پرولانگ کر رہی ہے تو امریکہ اپنی گلوبل ایمیج کو بچانے کے لیے بھی اس قرارداد کو ویٹو نہ کرنے کے فیور میں تھا تو یہ تین اہم ریزن تھی جس کی وجہ سے اس قرارداد کو ویٹو نہیں کیا گیا اب جو سیچویشن مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بات جو ہے وہ پھر ٹو سٹیٹ سلوشنز کے طرف ہی جائے گی جتنی بھی سٹیٹ سے گلوبلی ہے وہ اس بات پر زور دیں گے کہ غزہ کا جو ایشو ہے یا فلسطینی ازرائیل کا جو ایشو ہے وہ ٹو سٹیٹ سلوشن کے طرحی حل کیا جائے جو اپنی متحدہ کے قرارداد ہیں ان کے طرحی اس کو حل کیا جائے اب یہ تو آنے والے ہی دنوں میں پتا چلے گا کہ وارج کی جو سیچویشن ہے وہ کس طرح ایوالو ہو رہی ہے